بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج الفوز الكبیر في اصول التفسیر کا سبق نمبر 131 ہے اور سبق کے اندر ہم فرامین شاہی کی چار اقسام کا بیان پڑھیں گے استحلال السور و اختتامه على اسلوب الفرامین ولما كانت بين اسلوب سوری و اسلوب فرامین الملوک مناسبت تاما روعیہ في البدایت والنہائیت طریق المکاتی فکما انہم يبتدئون بعضها بحمد اللہ تعالی وبعضها ببیان اغرز الاملاح وبعضها ببیان اسم المرسل والمرسل الی وبعضها تكون رقعتا وشق وشقتا بغیر عنوان وبعضها تكون تبیلتا و اخر مختصرا كذلك استحلال اللہ تعالی بعض السور بالحمد والتسبیح وبعضها ببیان غرض التنزیر كما قال تعالی ذلك الكتاب لا ریب فيه هدل للمتقین و قال تعالی سورة انزلناها و فرزناها و هذا القسم من السوری يشبه بما يکتبون هذا ما صالح عليه فلان و فلان و هذا ما اوصى به فلان و فلان و قد کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلح الحدیبیہ هذا ما قاض علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ یہ ہے کہ چونکہ سورتوں کے اسلوب اور شاہی فرامین کے اسلوب میں مناسبت تامہ تھی اس لئے سورتوں کی ابتداء انتہا میں فرامین کی طریقے کی رعائت کی گئی ہے چنانچہ بعض فرامین فکما انہم یبتدئون بازہ بحمد اللہ تعالی بعض فرامین کی ابتداء اللہ رب العزت کی حمد سے اور دوسرے بعض کی مقصد تحریر سے ہوتی ہے بے بیان غرض الاملا و بعض ہاں بے بیان اسم المرسل والمرسل علی اور بعض دوسرے کی بیجنے والے اور مکتوب علیہ کے نام سے جس کی طرف بیجا جا رہا ہے اس کے نام سے کرتے ہیں اور بعض فرامین تکون ہا رقاتا و شقتا بغیر عنوان بعض جو ہوتے ہیں فرامین وہ رقے اور چٹ کی شکل میں ہوتے ہیں بغیر کسی عنوان کے اور بعض وہاں تکون تویلتا وہ اخرہ مختصر اور بعض جو ہوتے ہیں وہ تویل ہوتے ہیں اور بعض مختصر ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض صورتوں کا حمد اور تسبیح سے اور بعض کو مقصد تحریر کی وضاحت سے شروع فرمایا اور بعض آپ بے بیان غرض تنزیل یعنی اس کے مقصد تحریر کی وضاحت سے شروع فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ وَذَلِّ الْمُتَّقِينَ اور اس طرح دوسری جگہ فرمایا سورت انزلناها وفرزناها سورت انزلناها وفرزناها یہ سورت ہے جسے ہم نے اتارا اور ذمہ پر لازم کیا وَهَذَا الْقِسْمَ مِنَسْوَرِ يُشْبِو بِمَا اِقْتُبُونَ اور یہ قسم مشابہ ہے ان کے یعنی ان فرامین کے جن کے شروع میں لکھا جاتا ہے وَهَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ فلان وَفلان اور اس طرح وَهَذَا مَا اَوْسَ بِهِ فلان صالح علی اس پر مسالت کی ہے اَوْسَ بِهِ انہی اس کو حکم دیا ہے وَقَدْ قَتَبًا نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي صلحِنْ حُدیبی یا حَذَا مَا قَضَ عَلِي مُحَمَّد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حُدیبیہ میں لکھایا تھا حَذَا مَا قَضَ عَلِي مُحَمَّد یہ وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی سور قرآنی اور فرامین شاہی میں مناسبت کی وجہ سے مسورتوں کی ابتداء اور انتہام فرامین شاہی کے طریقے کی جو رعائت کی گئی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں تو ہم آج کے سبق میں اس کی تفصیل پڑھیں گے فرامین شاہی کی اقسام جو ہیں وہ چار ہیں نمبر ایک جن کی ابتداء حمد باردالہ سے ہوتی ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا ہے نمبر دو جن کی ابتداء مقصد تحریر واضح کر دیا جاتا ہے ابتداء میں ہی مقصد تحریر اس کا واضح کر دیا جاتا ہے یعنی مقصد تحریر لکھا جاتا ہے شروع میں نمبر تین جن کے شروع میں کاتب اور مکتوب ریقی سراحت ہوتی ہے لکھنے والا کون ہے اور کس کو بھیجا جا رہا ہے کس کی طرف لکھا جا رہا ہے یہ اس کی وضاحت ہوتی ہے نمبر چار بلا عنوان کاغذ وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ہوتے ہیں یعنی جو بلا عنوان ہوتے ہیں اور کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر ہوتے ہیں یہ فرامین شاہی کی چوتھی قسم ہے مسنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام ربانی کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو شاہی فرامین کے احسیت دی ہے اور فواتح اور مبادی کے اعتبار سے ان کے مختلف نو اصالیب کا ذکر کیا ہے اور پھر اسی حیثیت سے قرآنی صورتوں کی ایسی جامع تقسیم فرمائی ہے کہ صرف چار ہی تقسیمات میں پورے قرآن کریم کا احاطہ کر لیا جبکہ بعض ادرات نے جو ہے وہ حیثیت سے اس حیثیت سے قرآنی صورتوں کو دس انواع پر تقسیم فرمایا تھا لیکن مسنف نے چار اقسام پر ہی جو ہے وہ تقسیم فرما دی ہے جس طرح فرمین شاہی کی چار اقسام ہیں اسی طرح قرآن کریم کی آیات کی چونکہ ان کے ساتھ مناسبت ہے اسلوب کی تو اس اسلوب سے جو ہے وہ قرآن کریم کے آیات کی بھی چار ہی اقسام ہیں سور قرآنی کی بھی چار ہی تقسیمات ہیں اصلاً جو ہیں وہ یہی چار ہیں اب اس میں جو ہے وہ مفصل اور مختصر دونوں طرح کے مکتوبات ہو سکتے ہیں اس لئے دونوں کا تذکرہ جو ہے وہ زمناً کر دیا ہے اب یہاں پر شاہ صاحب رحم اللہ تعالی نے حمد سے شروع ہونے وری صورتوں کے ساتھ مصبحات کو بھی شامل کر لیا جن جو مصبحات سے شلو ہو رہی ہیں اور مثال پھر کسی کی بھی انہوں نے پیش نہیں کی حمد وری صورتوں کے ساتھ مصبحات کو اس مصنف رحم اللہ تعالی نے شامل کیا ہے تو اس کو شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تسبیح حمد ہی کی ایک قسم ہے حمد کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک صفات کمالیہ اور خوبیوں کا بیان جیسے حمد و سنا کہا جاتا ہے نمبر دو نقائص اور عیوب کی نفی جیسے تسبیح کہا جاتا ہے تو یہ بھی حمد کی ہی ایک قسم ہے لہذا کل چودہ صورتوں کی ابتداء میں جو ہے وہ حمد کا ذکر ہے سات میں صفات کمالیہ کا اس بات ہے اور سات میں نقائص کی نفی کی گئی ہے بیان حمد کے لیے پانچ صورتوں میں لفظ حمد اور دو صورتوں میں لفظ تبارک لائے گیا ہے چودہ میں سے جو ہے وہ پانچ صورتوں میں لفظ حمد جو ہے وہ لائے گیا ہے بیان حمد کے لیے اور دو میں لفظ تبارک لائے گیا ہے تبارک اللہ دیبیہ جیسے ملک وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہے وہ حمد کی دو قسمیں ہوئیں صفات کمالیہ اور خوبیوں کا بیان نقائص اور عیوب کی نفی تو چودہ صورتوں کے شروع میں جو ہے وہ حمد کا بیان کیا سات میں صفات کمالیہ کا بیان ہے صفات کمالیہ کا اس بات ہے اور پانچ سورتوں میں لفظ حمد اور دوست جو ہے وہ لفظ تبارکہ سے شروع کی گئی ہیں تو یہ کل چودہ سورتیں ہو جائیں گی سورہ جو ہے وہ حمد سے شروع ہونے والی جو سورتیں ہیں وہ کون کونسی ہیں تو اس کو بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے سورہ اناعام ہے الحمدللہ اللہ دی دیکھیں الحمد سے شروع ہو رہی ہے نمبر دو سورہ قحف ہے الحمدللہ اللہ اللہ انزل على عبدی الكتاب ولم یجان لہو عوجہ اس طرح سورہ سبا ہے الحمدللہ اللہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاولا والآخرا اس طرح سورہ فاطر ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعن الملائکت رسلن اولی اجنحت مثنہ وسلاسہ وربع اس طرح سورہ فرقان ہے اس کے شروع میں تبارکہ ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان على عبدی لیکون للعالمین نتیرا اس طرح سورہ ملک کے شروع میں تبارک اللہ ذی بیدی الملک وہو علا کل شین قدیر اور سورہ فاطحہ کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین یہ تبارکہ بھی اسی کے معنی میں ہے حمد کے معنی میں اس کے ساتھ ذکر کر دیئے تو حمد کے معنی سے اور حمد کے اہمانہ لفظ تبارکہ سے شروع ہونے والی صورتوں کی یہ مثالیں ہیں اس کے بعد مادہ تسبیح سے شروع ہونے والی صورتیں تو وہ کون کونسی ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ اسرہ کی جو سورہ اسرہ ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بھی عبدی ہے دیکھیں سبحان مادہ تسبیح ہے سبحہ سبحان اللہ یہ سورہ حدید کی مثال ہے سبحان اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم هو اللذی اخرج اللذین گفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحاشر اس درہ سورہ صف جو ہے وہ بھی تسبیح کے مادے سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ ما فی السماواتی و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم یائیوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اس طرح سورہ جمعہ جو ہے وہ بھی تسبیح کے مادے سے شروع ہو رہی ہے یسبح لیلہ ما فی السماواتی و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم اسی طرح سورہ تغابن جو ہے وہ بھی یسبح لیلہ ما فی السماواتی و ما فی الارض لہو الملک و لہو الحمد و هو آلہ کل نسائی قدیر سورہ آلہ بھی تسبیح کے مادے سے ہے سب بحسم رب بکل آلہ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَا تو یہ جو سورتیں ہیں یہ مادہ تسبیح سے شروع ہو رہی ہیں آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فرامین شاہی کی چار اقسام میں سے پہلی دوسری قسم کی تفصیل اور اسی مناسبت سے سورتوں کی ابتدا میں حمد کے ذکر کی اور مادہ تسبیح کے ذکر کی تفصیل پڑی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں پہلے سوالی کتنی سورتوں کی ابتدا میں حمد باری تعالی کا ذکر ہے اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا نمبر دو فرامین شاہی کی کتنی اقسام ذکر کی گئی ہیں اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی